سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس وڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس میت کے ایکسس ایج 1.1 کے کوسٹن نمبر 2 سول کریں گے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 2 دیکھیں تو یہ ہے جی سول بائی فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن کے مدد سے ہم نے کوسٹن کو سول کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ فیکٹرائزیشن ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اس میں فیکٹرز بنانے ہوتے ہیں وہ کیسے بنانے ہوتے ہیں یہ آپ نے اب غور سے دیان سے بات سن لینی ہے ٹھیک ہے فیکٹرائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آخر والا ہوتا ہے اس نے اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو ایکسکیر کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے جو ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے یعنی ضرب کھانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ 20 ہے تو یہ ملٹیپلائی ہوگا یہاں پر اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یہاں پر جو بھی ہوگا وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو یہ آخر والا ہوگا وہ ایکسکیر کے کوفیشنٹ کے ساتھ سب سے پہلے ضرب کھائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر کوئی کچھ نہیں ہے ایکسکیر کے ساتھ تو ایک ہوتا ہے تو بیس ملٹیپلائے ایک ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیس آگیا اب ہم دوسری بات دیکھیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے فیکٹرائزیشن میں فیکٹرز بناتے وقت تو یہ ہے کہ اب آپ نے کوئی دو ایسے نمبرز ڈونڈنے ہیں جن کو اگر آپ جمع مائنس کریں تو یہ والی رکم آئے ٹھیک ہے اور اگر آپ ان کو ضرب کریں تو یہ والی آئے ٹھیک ہے ہم جیسے کہ مائنس ایکس ہے مائنس ون ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ڈونڈ رہی ہیں دو فیکٹرز دو نمبرز اگر ہم ان کو ضرب کریں تو بیس آئے اور جمع یا نفی کریں تو جو ہے یہ والی آئے یہ رکم آئے ٹھیک ہے مائنس ون آئے students دو فیکٹر ہیں ایک ماینس کا 651 میں ڈ Bernph otra code بھی ایسے historically میں ہم نے اسے اس طرح سے بے رہو سب سے ہیں جاگ کی ہوگی کہ میں نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے مائنس پائیف ایکس اس کے بعد یہاں پر آئے گا پلس پور ایکس ٹھیک ہے ہم نے مائنس اس کے ساتھ اسی لئے لگایا بڑی رقم کے ساتھ کیونکہ پانچ میں سے ہم چار نکال لیں گے تو مائنس کا جو ہے آ جائے گا مائنس اس لئے لگایا کیونکہ اس کے ساتھ بھی مائنس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جمع نفی بھی ٹھیک سے ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بنالی اب یہاں ان دونوں میں سے ہم نے کومن لے لینا ہے ایکس ہم نے کومن لے لیا پیچھے رہ گیا ایکس مائنس پائیف ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر پلس چار کومن لے لیا تو یہاں پر کیا رہ گیا چار پانچ بیس ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دو مرتبہ آ رہے ہیں ہم نے ایک مرتبہ لکھ لیا نہیں ہے ٹھیک ہے لکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایکس یہ والا اور فور یہ والا یہ ہم نے لکھ لی ہے is equal to zero اب ان کو لیدہ لیدہ zero کے equal رکھ لینا ہے ہم نے x minus five ہے ٹھیک ہے اس کو ہم equal رکھ لیں گے zero کے and یہاں پر x plus four ہے اس کو بھی ہم equal رکھ لیں گے zero کے یہ ہم نے رکھ لی ہے اب x is equal to five یہ minus کا تھا دراغ پلس کا ہو گیا اس کے علاوہ یہ minus plus کا تھا دراغ پور جو ہے minus four ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا حل سیٹ جو ہے five and minus four آ جائے گا اس کا solution سیٹ ٹھیک ہے اس solution سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور اسے اٹھ دو میں جو ہے وہ حل سیٹ بھی کہتے ہیں تو یہ پہلا question تھا ہم یہ دے آپ کو سمجھ آگی ہوگی factors کیسے بنانے اور کیسے تجزی ہوتی ہے ٹھیک ہے factorization کے مدد سے کیسے solve ہوتے ہیں یہ پہلا question تھا question number two کی طرف چلیں تو question number two کی statement دیکھیں three y کی دو is equal to y یا اس کے باپ ریکٹ ہے y minus five سب سے پہلے تو y کو اندر جائے آپ نے ضرب دے لی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دے لی y کو y کے ساتھ y square آگیا y کو minus five کے minus five آگیا اب کیا کرنا ہے یہ دونوں رقمیں ہم نے ادھر لے جانی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کو ترتیب دیں پہلے ان کو quadratic equation بنائیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو جو ہے ادھر لے گئے ٹھیک ہے یہ ساری کو اب دیکھیں three y کی دو minus y کی دو کہاں کیا آگیا y کی دو یعنی تین میں سے ایک گئے دو رہ گئے دو y کی دو and plus five یہ آگیا plus five y ٹھیک ہے کہ is equal to zero اب یہاں پر ہم نے y مشترک لے لینا ہے یعنی common لے لینا ہے ہم نے y common لے لیا یہاں پر بچ گیا two y plus five کیونکہ یہ باہر آگیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے y کو رکھ لینا ہے zero کے equal and two y plus five کو ہم نے ایک مرتبہ y کے ایک ور رکھ لینا ہے یہ y تو جو ہے وہ zero آگیا اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے اس کو solve کرنے کے لیے دیکھیں two y plus five ہے یہ plus ہے ادھر آگر minus کو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب two y is equal to minus five ہے یہاں پر ہمیں صرف y چاہیے تو بٹا دو ادھر بھی کر دیں گے بٹا دو ادھر بھی کر دیں گے یہ دو دو سے گیا y is equal to minus five over two آگیا یہ تھری question number two اس کا حل سیٹ یہ آگیا solution سیٹ ٹھیک ہے انسر اس کا اب جو ہے question number three کی طرف ہم چلتے ہیں question number three میں دیکھیں تو یہ statement ہے پہلے تو اس کو ترتیب دے لیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلے x کے رکھ کماتی ہوتی ہے پھر x کی ان پھر جو ہے آخر پر یہ جو بج دہتی ہے constant والی یہ آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان سب کو اٹھا کر ادھر لے جانا ہے ادھر لے گئے ہم ٹھیک ہے star x کی دو ہے minus 32 تا plus کا 32 ہو گیا plus کا 4 تا minus کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لی ہے اب ان کو ترتیب دے لیں ٹھیک ہے سیدھی کر لیں اس رقم کو ساری کو star x کی دو پہلے کیونکہ x کے راتا ہے پھر x والی رقم آتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر ہم نے جو ہے اسے لکھ لی ہے is equal to zero کے اب ہم نے جو ہے پھر وہی اوپر والی یہ صحیح ترتیب سے لکھ دی ہے اب یہاں پر ہم نے factors بنانے ہے ٹھیک ہے آپ کو جیس میں پہلے بتا چکا پہلے question میں کہ یہ جو آتا ہے آخر والا اس نے x کی کوفیشنٹ کے ساتھ اس نے multiply ہونا ہوتا ہے سارا کو multiply کروانا ہے ہم نے چار سے تو 68 بن جاتا ہے ٹھیک ہے minus کا 68 بن گا کیونکہ یہاں پر minus ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے دو ایسے ہن سے ہم نے ڈونڈنے ہیں ٹھیک ہے دو ایسے word ڈونڈنے ہیں ہم بنے دو ایسے نمبر ڈونڈنے ہیں جن کو اگر ہم ضرب کریں تو 68 آئے اگر جمع مائنس کریں تو جو یہاں پر 32 آئے دیکھیں 34 ہے نا چون پلس کا 34 ہے مائنس کا دو ہے تو کیا بنے یہاں پر پلس کا 32 آگیا ہے تو یہاں پر ہمیں 32 بھی مل گیا اور ان کو ضرب کریں تو یہ بھی بن جاتا ہے تو ہم نے یہ لکھ لیا سترہ x کی دو پلس 34 x-2 x-4 is equal to zero ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے سترہ کو جو ہے یہاں پر ہم نے مشترک لے لیا سترہ x بچ گیا ایکس پلس دو ٹھیک ہے کیونکہ سترہ دو چونتی سو تہیے لکھ لیا اب یہاں پر مائنس ٹو لے لیا مشترک اب یہاں پر مائنس ٹو لیا نا تو یہ مائنس تھا تو یہ پلس کا ہو گیا مائنس مائنس پلس کا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس نے سائن چین جو نہیں ہے یہاں پر یہ آپ نے لازمی دیکھ رہا ہے is equal to zero ٹھیک ہے اب یہ دو مرتبہ تھے ایک مرتبہ لکھ لیا ہے ایکس کے سیونٹین ایکس دو یہ لکھ لیا is equal to zero اب ان کو لیدہ لیدہ zero کے ایک کو رکھ لینا ہے اور پھر ان کو کاٹ کر یہاں پر آنسر آ جائیں تو یہ تیسرا کوسٹن تھا چوتھے کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں تو چوتھے کوسٹن کے سٹیوٹمنٹ دیکھیں تو سب سے پہلے سے ترتیب دے لیں یہ ایک سو باون ہے اس کو لیں مائنس ہو جائے گا ça اب اب ان کے فیکٹر بنائی ایکس کے ایک کے ساتھ بائلہ ہو گا ایک سو باؤن یا ھیک سو بھائی نہیں آئے گا تو ان کے دوپیر بنا لینے یا ہم اگر انیس کو آٹھ کے ساتھ جو ہے ملٹیپلای کرے تو ایک سو بھائے آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بنا لیے ویسے ہی سہم طریقہ جسے پچھلے question ہم نے کیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھ لیا minus 19 x plus 8 x minus 6 ٹھیک ہے اور یہاں پر اب دیکھیں ہم نے x جو ہے مشتری کے لئے لیا x minus 19 آگیا یہاں پر 8 ہم نے مشتری کے لئے لیا x minus 19 آگیا ٹھیک ہے پھر دو یہ دونوں تھے ایک مرتبہ لکھ لیا پھر x plus 8 لکھ لیا اور پھر دونوں کو جو ہے 0 کے ایک ورہ رکھ لیا پھر وہی سارا پسی procedure ٹھیک ہے تو یہ اس کا solution set آگیا یہ والا ٹھیک ہے یہ اس کا answer آگیا question number 5 کی طرف جالے تو اس کے statement دیکھیں تو یہاں پر پہلے تو ہمیں اسے ترتیب دینی ہوگی اسے quadratic equation میں change کرنا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں تو یہ overs میں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا ہم زو اضاف کر لیں گے زو اضاف کر آپ کو بتا ہے کیسے رہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں اور اکمی ہم نے لکھ لی گئے ہیں اب x کو ہم نے کچھ ایسے کے ساتھ multiply کرنا ہے کہ یہ سارا جائے تو x plus 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ سارا جائے گا x plus 1 نے اوپر بھی multiply ہونا ہوتا ہے تو یہ دو مرتبہ ہم نے لکھ لیا اب ہم نے اس کو x کے ساتھ multiply کروانا ہے تو x اوپر بھی multiply ہوگا تو وہ یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو LCM یعنی زو اضاف کر لینا آتا ہوگا تو پچیس اوپر 12 آگئے یہاں پر ٹھیک ہے تو اب ہم نے ان کو آپس میں multiply کروا دینا ہے x کو x کے ساتھ multiply کیا x کو 1 کے ساتھ x آگیا پھر x کے ساتھ پھر 1 کو 1 کے ساتھ پھر یہ x کو x کے ساتھ تو x کے آجائے گا اس کے علاوہ اس کو بھی اندر multiply کروا دیں گے x کے پلس x ٹھیک ہے تو یہ برابر 25 آور 12 ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا اب x کے رہے x کے رہے 2x ہو جائے گا x x ہے 2x ہو جائے گا پلس 1 یہ آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اب cross multiplication کروا دینے cross multiplication میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں اس کے ساتھ ضرب کھاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ضرب کھاتا ہے ٹھیک ہے تو 25 نے اس کے ساتھ کھانی ہے اور اس نے اس کے ساتھ کھانی ہے یہ لکھ لی ہے ہم نے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس نے اب اندر ضرب کھانی ہے اور اس نے اندر ضرب کھانی ہے تو جب ہم ان کو ضرب دیں گے تو کچھ ایسے آجائے گا 24x کی دو پلس 24x پلس 12 25x کی دو پلس 25x یہ ساری یہ دونوں رقمیں ادھر آ جائیں گے اس ایکول ٹو زیرو یہ پلس کے تھے منس کے ہو جائیں گے اب دیکھیں 24 میں سے 24 نکالیں مائنس ایکس کی دو کیوں آئے کیونکہ یہاں پر بڑی رقمت میں مائنس ہے اب 24x ہے اور مائنس 25x ہے مائنس ایکس آگیا پلس 12 یہ ویسے آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کوارڈیٹر کی کوئیشن میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ شروع میں مائنس نہیں ہونا چاہیے تو مائنس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے مائنس مشترک لے گیا جب ہم کامل لیں گے مائنس تو اندر والی سائنس یہ ہوگا یہ مائنس قطع پلس ہو گیا یہ پلس قطع مائنس ہو گیا اس ایکول ٹو زیرو آگیا اب یہ بچ گئی x سکیر پلس x مائنس 12 اس ایکول ٹو زیرو تو یہاں پر یہ کوارڈیٹر کی کوئیشن آ چکے یہاں سے اب فیکٹرائزیشن اس کی کریں گے فیکٹرز بنائیں گے دیکھیں مائنس کا بارہ ہے اس نے اس کے ساتھ ذرب کھانی ہے یہاں پر ایک ہوتا ہے تو بارہ ہی آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھ لیں 3 4 12 ٹھیک ہے 3 4 12 ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں مائنس کا 3 ہم کریں تو پلس کا 4 کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر کیا بنتا ہے کہ 1 بھی آجے گا پلس کا 1 کیونکہ ہمیں یہاں پر 1 کا پلس 1 چاہیے ٹھیک ہے جب ہم نفی کریں تو یہ آجائے اور ہم ضرب کریں تو وہی آجائے جو ہم نے اس کے ساتھ ملٹی پلائے کروا کے آنسر آیا تھا ٹھیک ہے تو فیکٹرز بنائے وہی سارا میتھڑ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آجائیں گے ان کو 0 کے 1 رکھ کے پھر آنسر نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے چھٹا کوسٹن دیکھیں چھٹا کوسٹن بھی دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کے سٹیٹمنٹ پہلے تو دیکھ لیں اس میں بھی آپ نے فیکٹرز بنانے ہیں یہاں پر آپ نے اور سے ایک بات سننے نہیں ہے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے پھر سوری فیکٹرز کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ نے زواز آفکہ لینا ہے LCM آپ نے یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ دونوں ہم نے رکمیں لکھ لیں اب ہم نے یہاں سے اس سے ملٹیپلائی کروانا ہوتا ہے تو اس نے اوپر بھی ملٹیپلائی ہونا یہ ہو گیا مائنس ہے تو مائنس لگا دیا اب یہاں پر اس نے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ اوپر بھی ملٹیپلائی ہوگا یہ ملٹیپلائی ہو گیا اب آپ نے یہاں پر دہا رکھنا ہے کہ جو مائنس ہے نا آگے بریکٹ آپ نے ضرور لگانی ہوتی ہے کیونکہ یہ مائنس نے اندر والی رقمیں جویں چینج کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم ان کو اوپن کرتے ہیں x-4 یہ مائنس کا تھا اس نے جب اوپن ہونا ہے تو یہ پلس کا اسے کر دے گا پلس کا 3 اسے کر دے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں نے اپس میں ملٹیپلائی ہونا ہے تو یہ ہو جائے گا x-4x-3x-12 ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اب ان کو سولو کریں ہم تو سولو کریں x ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ4-3 ہوگا تو مائنس کا7 بن جائے گا اور حکم بھی منس ا lugares دے گی دونوں پلس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آگئے اس کے بعد دیکھیں تو ااہ مائنس آپ ع Rhか 4 ہے ٹھیک ہے پلس کا ہٹھتağı یہ تو مائنس کا آگیا یہ ایکس جو ہے وہ مائنس کا ایکس پلس کا ایکس کایس کے ساتھ آگے آگیا European our own دکھائے تو یہاں پر یہ بچ گیا اب یہاں پر ہم نے کلمس ملٹیپلیکیشن کروا د опред ہی ہے نên گا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلای ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایسے مثل ملٹیپلای کشن کروا دی اب دیکھیں یہ اندر ضرب کھائی کا ٹھیک ہے اور یہ مائنس ایکس کے ساتھ ہیں جاں اور پلس nearest x مارس پلس لینب گروہ مارس چودہ ایکس پلیس اس گوز 2 x کی دو بہر مارس چوتھ ایکس پلس 24 بھیس ہ terrorist والے سارے ۱ Men-9 یہ آجائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں تو آڑا ایکس پلیس مارس مارس چودہ نکالنے تو پندرہ رہے جائے گا اب یہ یہاں پر آگے ہم نے کیا کرنے کے دکھیں پندرہ ہم اس کیسے ساتھ ہم نے ملٹلوی کروا ہوئے تو تیس آگیا اب دو فیکٹر دو ہم نے ڈونگ نمبر جن کو ہم جانبی کریں تو تیرہ آجائے ٹھیک ہے آہ جب ہم انفی کریں تیرہ آجائے دس کا मینس کہ دس ہوگا انڈ اہی ہاں آہ جو ہے مائنس کہ ہی تین ہوگا Brent کا تین ہوگا تو تو مائنس 2 مائنس 13 بھی بن جائے گا اور石 تین تیس ضرب کریں تو دست بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پلیس کا هس ہوگا کیونکہ زرب میں اگر دونوں مائنس کہ ہوا تو وہ پلیس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ملٹیپلائی کرواتے وقت تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دو ایکس کی دو مائنس ٹین ایکس مائنس تری ایکس پلس پندرہ باقی سارا وہی پریسیجر ہے یہاں پر ٹھیک ہے کومن وغیرہ اپنے لینے ہیں اور وہ سارا کوسٹین ایسی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دو ایکس کی دو ایکس مائنس تری ایکسی زیورٹ زیرو کر رکھا ہم ہو جائے گا پھر ہم نے دو پر ڈیوائیڈ کر کسی کی کینسل آؤٹ کر دیا تو یہ اس کا سلوشن سیٹ ہو گیا تو یہ یہاں تک کوسٹین تھے جو آپ کو بتا دیئے چھیک